حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کس نے تلاش کیا تھا اور اس زمانے میں نکاح کس نے پڑھایا تھا اگر اس سوال کا جواب دے دیا جائے تو پھر آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اسلام سے پہلے نکاح اسلامی کیسے تھا اسلام سے پہلے کون سے اسلام تھا اس سوال کے بارے میں وضاحت کر دی جائے گی پہلے آپ میری بات سن لو سوال اس چیز کے متعلق کرو جو اس وقت آپ کو متاثر کر رہی ہو اگر میں یہ کہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ میانے پڑھایا تو یہ بڑی آسان بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گفتگو کس نے کی تھی اللہ میانے اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بولتے نہیں جب تک ہم نہ بلوائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل نہیں جب تک ہم نہ کروائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی کا کوئی بھی عمل آپ کو انسانی لیول پر نہیں سوچنا چاہیے مسلمانوں کو اس لکتے پر آگ کی دکت ہوتی ہے یہ دکت اب دور ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور انسانوں کے عمل برابر بھی ہوں تب بھی کوئی چیز برابر نہیں ہو سکتی کافروں کو یہی بات تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے پیغمبر کے بازاروں میں جاتے ہیں اور سودا لیتے ہیں ان کے ساتھ تو فرشتے ہونی چاہیے تھے اللہ میاں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے ہوں گے تب بھی کافروں کو سمجھ نہیں آئے گی ماننے والے مانتے رہیں گے نہ ماننے والے پھر بھی مانیں گے مورزہ رونما ہو جائے گا تو کافر پھر بھی نہیں مانیں گے ایک زندگی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ایسی ہے کہ میرے حساب سے اس میں آپ تحتیق نہ کرو سیرت کی کتابیں بھی نہ پڑو بس آپ انہیں مانتے چلے جاؤ اور یہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوا صحیح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ صحیح ہے ہر مقام صحیح ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی وہ بھی نبوت کی زندگی تھی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو جائے تب نبوت ہے اور اگر اعلان نہ ہو تب نبوت ہے تو نبوت سے پہلے کی زندگی کیا ہے وہ بھی نبوت ہے کیونکہ آپ جانتے ہو کہ آدم علیہ السلام ابھی تخلیق نہیں ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں بس یہ بات یاد رکھو اصل ایمان یہی ہے اس وقت جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے کا اظہار نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی منشاہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے مگرنا آپ تاریخ دیکھیں گے تو کہیں نام آئے گا ورقہ بن نوفل کا کہیں اور نام آئیں گے کہیں اور بزرگ آئیں گے پھر اور سوال نکل آئیں گے کیا عویس کرنی رحمت اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی یہ سب تاریخی واقعات چھوڑ دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کے عین مطابق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ اللہ ہی نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہے اس زندگی کی ہر کس ایسے تحقیق نہ کرنا جیسے کتابوں نے لکھی ہے کتابوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی زندگی لکھی ہے کتابوں نے وہ زندگی لکھی ہے کتابوں نے وہ زندگی لکھی ہے جو دن کی روشنی زندگی لکھی ہی کسی نے نہیں رات کی زندگی پوری طرح ایک راز ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر وجود کی زندگی لکھی ہوئی ہے اور ظاہری زندگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جاری ہے اور آج بھی جاری ہے آج بھی بے شمال لوگوں کو اسی طرح نصیحت ہوتی ہے اور فیض ملتا ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ حدیث وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اگر آج کسی کو ارشاد فرمائی تو یہ حدیث تازہ ہے اور مکمل حدیث ہے اس لئے اس بات کی بڑی ہی احتیاط کریں اس داد کے بارے میں آخری بات یہی ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کا عمل ہے قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کے منشاہ اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ایسا سوال جنڈو جس کا آپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو اور جس سے اصلاح عمل ہونے کا تعلق ہو